اسلام علیکم ناظرین ناظرین ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا جی تو ناظرین چلتے ہیں بلیک ہول کو ایکسپوز کرنے کے لیے ناظرین 10 اپل 2019 کا دن سائنسی تاریخ کا ایک انتہائی اہم ترین دن تھا کیونکہ ماہرین فلکیات طویل عرصے تک سہر زیادہ رکھنے والے بلیک ہول کی ایک تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے تھے ناظرین یہ تصویر ناسا کے ریمنٹ ہولیزن ٹیلیسکوپ کے ذریعے جاری کی گئی اور ناسا کے سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ اب تک دریافت ہونے والے بلیک ہول میں سے سب سے زیادہ بڑے ہجم کا ہے اور ہم سے تقریباً پچاس کروڑ پانچ لاکھ لائٹیئرز کے فاصلے پر موجود ہے اور اگر اسے آسان لفظوں میں سمجھانا ہو اور کائنات کی وسط کا اندازہ لگانا ہو تو اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کریں جو کہ ایک لاکھ چالیس ہزار دو سو چیاسی میل پر سیکنڈ ہے تو ہمیں اس بلیک ہول تک پہنچنے میں پانچ کروڑ پچاس لاکھ سال لگ جائیں گے ناظرین اس صدی کے سب سے معروف سائنسدان سٹیفن ہاکنگ جن کی کچھ عرصہ پہلے وفات ہوئی ان کی بلیک ہول کے حوالے سے ریسرچ کو بہت زیادہ سرہا گیا ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ بلیک ہول دراصل ہے کیا سائنس میں کبھی تو انہیں دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گڑھا کیا بلیک ہول واقعی سیاہ ہے یا پھر اس سیاہ پردے کے پیشے بھی رازوں کی ایک بڑی دنیا آباد ہے ناظرین آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نجم میں بلیک ہول اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراد پر جانے کا ذکر کس طرح سے ہوا ہے ناظرین سورہ نجم کی آیات میں جس بیری کے درخت کا ذکر ہے وہ دراصل بلیک ہول کس طرح سے ہے اور کیسے وہ کائنات سے جنت الماوہ کی طرف جانے کا راستہ ہو سکتا ہے ناظرین سفر مہراج کے حوالے سے ہم مسلمانوں کا تو پختہ عقیدہ ہے لیکن اب سائنس دان بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں یہ ممکن ہے کہ بلیک ہول کے ذریعے آپ دوسری کائناتوں میں نکل جائیں اور اگر آپ کے پاس کچھ سوپر پارز ہوں تو آپ کی واپسی بھی اس کائنات میں ممکن ہے ناظرین صدی کے معروف ترین سائنس دان سٹیفن ہاکنگ کی جب وفات ہوئی تو دنیا بھر کے سائنس دانوں نے اسے ٹیبیوٹ پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ بلیک ہول پر سٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ حقیقت سے قریب ترین ہے ناظرین عام طور پر یہ گھومان کیا جاتا ہے کہ بلیک ہول کے اندر صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور چونکہ یہ شدید کشش سرکل رکھتا ہے اس لیے یہ ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے چنانچہ سائنس دانوں کی اکثریت اسے موت کے گڑھے سے تشبیح دیتی ہے لیکن سٹیفن ہاکنگ کا خیال یہ ہے کہ جب ہم بلیک ہول کے اندر جھانک ہی نہیں سکتے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بلیک ہول دراصل موت کے گڑھے ہیں بلکہ ہم یہ بھی تو تصور رکھ سکتے ہیں کہ بلیک ہول دراصل دوسری کائناتوں میں داخلے کے راستے ہیں ناظرین اسی سٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ بلیک ہول کو دوسری کائنات کا دروازہ کہا جا سکتا ہے اگر آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیے نہیں آپ دوسری کائنات میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں تاہم آپ کے لیے یہ ناممکن ہوگا کہ آپ واپس اس کائنات میں بلیک ہول کے راستے آسکیں کیونکہ بلیک ہول میں کشش سکل اتنی زیادہ ہے اس میں کھینچنے کی اس قدر زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ پورے پورے ستاروں کو نگل جاتا ہے لیکن ناظرین سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ بلیک ہول سے واپس اس کائنات میں آنے کے لیے آپ کے پاس انتہائی طاقت ہونی چاہیے یا سپر نیچرل پاورز ہونی چاہیے ناظرین آپ بن سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر مہراج کو سورہ نجم کی ان آیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مہراج کے حوالے سے جس جگہ کا ذکر کیا ہے اس کی نشانیوں کو سامنے رکھا جائے تو وہ بلیک ہول کی ان تمام تعریفوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مہراج تمام تر حقیقت معلوم ہوتا ہے لیکن ناظرین اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید میں سورہ نجم کی ابتدائی آیات کی جانب بڑھنا ہوگا ناظرین سورہ نجم کی ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے جو بڑا زوراور ہے جس نے اسے یہ سکھایا ہے پس وہ قائم ہوا اصلی صورت میں اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا پھر نزدیک ہوا پھر اور بھی قریب ہوا پھر فاصلہ دو کمان کے برابر تھا پھر اس سے بھی کم پھر اس نے اللہ کے بندے میں جو کچھ الکا کیا اور جو کچھ الکا کیا دل نے جھوٹ نہیں کہا تھا جو دیکھا تھا پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس پر جھگڑتے ہو اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا صدرت المنتحہ کے پاس جس کے پاس جنت الماوہ ہے جبکہ اس صدرہ پر نور ہی نور چھا رہا تھا نہ تو اس کی نظر بہکی اور نہ ہی حد سے بڑھی بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ناظرین آئیے اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورہ نجم میں بلیک ہول کا ذکر کس طرح سے آیا ہے اور میراج شریف کا بلیک ہول سے کیا تعلق ہے ناظرین پہلی آیا مبارکہ پر غور کیجئے کہ ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگتا ہے یعنی وہ جب ڈوب کر تاریخ ہونے لگتا ہے ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ ختم ہونے لگتا ہے اور سائنس بلیک ہول کی یہی تاریخ کرتی ہے کہ یہ وہ ڈیڈ سٹارز ہوتے ہیں جو بلکل تاریخ ہو چکے ہوتے ہیں سائزدانوں کا ماننا ہے کہ جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کے آخری حصوں میں ہوتا ہے یعنی ڈوبنے والا ہوتا ہے گروب ہونے والا ہوتا ہے تو یا وہ ایکسپلوڈ کر جاتا ہے یا بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے ناظرین کوئی بھی ستارہ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب اس کے تمام مادے کو چھوٹی سی جگہ میں قیاد کر دیا جائے ناظرین بلیک ہول میں تھوڑی جگہ پر زیادہ مواد کی وجہ سے اس کی کشش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ روشنی جو اس کائنات کی اب تک کی سب سے تیز ترین چیز ہے وہ بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے اندر گم ہو جاتی ہے اور ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی تصویر دیکھنے کے قابل تب ہوتے ہیں اور مناظر ہمیں تب ہی نظر آتے ہیں کہ جب اس سے روشنی پلٹ کر آئے یہی وجہ ہے کہ بلیک ہول کو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا اور سورہ نجم کے مفسرین اور جدید آسٹرو فیزکس کے ماہرین اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میراج کے حوالے سے جو نشانیاں بیان فرمائی وہ بالکل درست ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید چودہ سو سال قبل آج کی سائنس سے بہت زیادہ آگے تھا اور اس نے جدید خلائی تحقیق کے دروازے چودہ سو سال قبل ہی کھول ڈالے تھے سائنس دانوں کی تحقیق پر مبنی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلا میں موجود بلیک ہول دراصل دوسری کائنات کے دروازے ہیں اور قرآن مجید نے چودہ سو سال قبل ہی اس جانب نشاندہی فرما دی تھی کہ یہ بالکل ایک بیری کے درخت کے مشابے خلا میں قائم ہے اس کا ابتدائی حصہ انتہائی باری یعنی درخت کے تنے کے مشابے ہوتا ہے اور درخت کے سر کی طرح اس کا سر بنا ہوتا ہے یہ خلا کا سب سے تاریخ حصہ ہوتا ہے اور قرآن مجید نے اس سے متعلق بھی اشارہ دیا تھا کہ اس کو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا اس مقصد کے لیے آئیے سورہ نجم کی آیت نمبر سولہ کی جانب بڑھتے ہیں سائنس دان اس بات کو تحقیق کے بعد تسلیم کرتے ہیں کہ بلیک ہول کہ بلیک ہول روشنی کے لیے کازمک میگنیفائنگ گلاس کی طرح ہوتے ہیں جو روشنی کو اپنے اوپر یا نیچے کی جانب گزرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے سائنس دان بلیک ہول کے اکب میں موجود کہکشاؤں کا نظارہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور اسی کو گریویٹیشنل لینز کہا جاتا ہے ناظرین قرآن مجید اس دلچسپ معاملے سے متعلق اپنی توجہ اپنی جانب مبزول کرواتا ہے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آنکھ نہ کسی طرف گری نہ ہی اپنی حد سے بڑھی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی ناظرین سائنس دان ان آیات سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل بلیک ہول کی میں سفر کیا تھا اور اسی کو براہ راست دیکھا کیونکہ قرآن مجید بلیک ہول کی ساخت سے متعلق بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا انٹرنگ پوائنٹ ایک کیوب کی مانت اور سر پھیلا ہوا سورہ نجم کی آیت نمبر بارہ سے سولہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے مناظر پر جھگڑتے ہو انہوں نے وہ جلوہ دوبارہ دیکھا صدرت المنتحہ کے پاس اسی کے پاس جنت الماوہ ہے جب صدرہ پر نور پر نور چھا رہا تھا ناظرین اگر بلیک ہول کی ساخت پر نگاہ دوڑائی جائے تو اسے بالکل بیری کے درخت کی طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس کا امتدائی سرہ باریک اور اوپر والا سرہ ایسے چوڑا جیسے درخت کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے ناظرین سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ بلیک ہول سے کوئی بھی چیز واپس نہیں آسکتی کوئی بھی انرجی بلیک ہول سے لوٹ کر واپس نہیں آسکتی بلیک ہول مکمل طور پر محدود ہیں یعنی ان سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے ناظرین اگر ان تحقیق کاروں کی تحقیق کو مدد نظر رکھا جائے تو یہ بات بھی تصور کی جا سکتی ہے کہ یہ دوسری کائنات تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں بریٹش سائنٹسٹ سٹیفن ہاکنگ نے سائنسدان جارج کولینگ اور گیرٹ ہوف کے اس نظریہ کے بھی تائید کی ہے اور بات ازا اس حوالے سے اپنی تھیوری بھی پیش کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بلیک ہول سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی موجود ہو ناظرین اس کا مشہور زمانہ کال ہے کہ اگر آپ کی محسوس کریں کہ آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیے نہیں اور نہ کی حمد ہاریے کیونکہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ موجود ہے ممکنہ طور پر دوسری کائنات میں پہنچنے کا راستہ موجود ہے لیکن پھر شاید آپ ہماری کائنات میں واپس نہیں آسکتے حتیٰ کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پاور موجود ہو جو بلیک ہول کی گریوٹی کو شکست دے سکے ناظرین اللہ رب العزت سے زیادہ سوپر پار اور زیادہ طاقت کون سی قوت ہو سکتی ہے تو اس کے لیے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بلیک ہول کے ذریعے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کرواتے ہوئے لے جا سکتا ہے تو کیا واپس نہیں لاسکتا ناظرین اگر ہم رمی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر میراج پر نظر دھڑائیں تو سورہ نجم میں اللہ رب العزت ستاروں کے ٹکڑوں کی قسم کھاتا نظر آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے ہوئے ایک ایسے حصے میں پہنچتے ہیں کہ جسے اللہ رب العزت اپنی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتے ہیں ایک ایسا خلا کا حصہ جو خلا کے دیگر حصوں کی نسبت زیادہ سیاہ اور اندھیرہ ہے یہ اندھیرہ اس بلیک ہول جو کہ بیری کے درخت کی مانند ہے اس کو اپنے نیچے چھپائے ہوئے ہیں اور کوئی بھی اسے براہ راست نہیں دیکھ سکتا نہ کوئی اس کی حد کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے گزر سکتا ہے ناظرین اس ساری بحث کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ حصہ دوسری کائنات تک پہنچنے کا راستہ ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماہرین فلکیات اور قرآن کریم اس نکتے پر متفق ہیں کہ قرآن خلا کے جس پر اسرار حصے کی وضاحت کرتا ہے اس کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں قرآن ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے زور دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ دراصل یہ جنت تک کا راستہ ہے اس سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت تک پہنچے اس لئے اس کو ثابت کرنا ذرا مشکل ہے لیکن اگر گزشتہ واقعات اور حالات کو مدنظر رکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ صرف وقت کی بات ہے سائنس پہلے ہی قرآن مجید میں دیئے گئے موجزات کی تحقیق کے بعد ان کی تصدیق کر چکی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل کلا سائنس کو قرآن مجید کی اسی بات پر ہی ہنا پڑے ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ خوبارس